ہلو دوستو آج کی ہماری کہانی کا شیرشک ہے ہنس کووہ اور ایک مسافر بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک ہنس اور ایک کووہ میں گہری مطرتہ تھی دونوں مطر ایک اونچے انجیر کے پیڑ پر رہتے تھے گرمی کا موسم تھا سورج کی گرمی سے اپنی رکشہ کرنے کے لیے ایک تھکا ہارا مسافر اس پیڑ کے نیچے دنوش پانڈ رکھ کر سو گیا وہاں تھوڑی دیر میں اس کے مکھ پر سے ورکش کی چھائیاں ڈھل گئی پھر سورجہ کی تیج سے اس کے مکھ کو تپتہ دیکھ کر اس پیڑ پر بیٹھے ہوئے ہنس نے وچار کر اپنے پنکھوں کو پسار کر پھر اس کے مکھ پر چھائیاں کر دی پھر گہری نیند کے انند میں وہے مکھ فار کر سو گیا رائے سکھ کو سہن نہیں کرنے والا وہے کووا دشت سبھاؤ کی وجہ سے اس کے مکھ میں بیٹھ کر کے اڑ گیا اب پیڑ پر کیول ہنس ہی بیٹھا تھا یاتری نے جیسے ہی اوپر نظر ڈالی اسے اونچی ڈالی پر بیٹھا ہنس دکھائی دیا یاتری ہنس کے کیے اپکار سے انجان تھا اس نے سوچا جرور ہی اسی دشت پکشی نے میرے چہرے کو گندہ کیا ہے اسے سجا تو ملنی ہی چاہیے یہ سوچ کر اس نے ہنس کو تیر سے مار دیا بیچارہ ہنس یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کی اور آنے والی وستو تیر ہے تیر سیدھا جا کر ہنس کے کومل سر میں جا لگا بیچارہ ہنس گھائل ہو کر جمین پر آگیرا اور کچھ دیر تڑفنے کے بعد اس کی مرتیو ہو گئی اس پروپکاری ہنس کو ایک ایسے اپراد کے لیے اپنی جانگوانی پڑی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا اس کی بھول تو بس اتنی تھی کہ اس نے اس دشت کووے پر وشواس کر اس سے دوستی کی تھی سیکھ دشت اور دھورت کے ساتھ رہنے سے صدا ہی بچنا چاہیے دوستو ہمارے سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہنس جانسے اچھے بھی اور کووے جیسے دشت بھی ہم کسی کی مانسکتہ نہیں بدل سکتے اگر ہمیں سرکشت رہنا ہے تو ایسے دشت اور بھاؤ کے لوگوں سے دوری بنا کر رہنا چاہیے آشا ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنی پرتی کے لیے جرور دیں اگر آپ کو یہ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقی